بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 5 آپ کا پہلا چپٹر ہے جنریشن آف کمپیوٹر فیز نیمبر 2 اچھا پہلے ہم کمپیوٹر کا ریویو کر لیتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر ایک الیکٹرونی مشین ہے جو ایک وقت میں ہنڈرڈ آف انسٹرکشنز یعنی کوشن سولف کر لیتا ہے کمپیوٹر کے آنسل میں کوئی غلطی نہیں ہوتی اور کمپیوٹر کون سی لینگل سمجھتا ہے کمپیوٹر لو لیویل سمجھتا ہے یعنی مشینی لینگلیج اور کمپیوٹر کے ہارڈ ویر دو قسم کی ہوتے ہیں ایک انٹرنل اینڈ دوسرا ایکسٹرنل انٹرنل یعنی سی پیو کے اندر کی چیزیں یعنی مدربورٹ ریم روم اینڈ ایکسٹرنل یعنی سی پیو کے باہر کی چیزیں یعنی کی بورڈ ماؤس، مونٹر، سپیکر اب ہم چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر ہر ایئر چینج ہوتا رہا ہے یعنی اس میں نئی نئی ٹیکنولوجیز آتی رہی ہیں یعنی کبھی اس کی سٹوریج بڑھا دی گئے کبھی ریم روم کبھی مدربورٹ کو سائز چھوٹا کر دیا گیا اور اس کے سوپیوٹر بڑھا دیئے گئے کمپیوٹر کی ٹوٹل فائل جنریشن ہے فرز جنریشن نینٹین فورٹی ہے جس میں ویکیوم ٹیوب آئی تھی جیسا کہ آپ نیچے دیوی پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویکیوم ٹیوم ایک کیوپ کی شکل میں ہے جس میں بہت سارے وائرز جس سے یہ بہت سارے وائرز سے مل کے بنا ہے جو ڈیٹا کیری کرتا ہے الیکٹرک سگنلز میں اس کی شکل یہ الیکٹرونک سگنلز کی شکل میں ڈیٹا ریسیف کرتا ہے اور جو کمپیوٹر الیکٹرونک کمپیوٹر کا ایک کہم حصہ ہے جس کے وغیر کمپیوٹر نہیں چلتا اس کا ویٹ 30 ٹرنز ہے یہ اتنا بڑا ہوتا ہے جو کہ پورا روم کو کور کر لیتا ہے یہ ایک منٹ میں 1000 کوشن سالف کر لیتا ہے لیکن یہ بہت الیکٹرک کنزیوم کرتا ہے یعنی لیتا ہے جس کی حجات سے یہ بہت جلدی ہیٹ اپ یعنی گرم ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کی فرس جنریشن کمپیوٹ ہوئی نیکس کمپلیٹ ہوئی نیکس پیش پہ جلتا ہے پیج نمبر 3 نیکس پیش پہ ہے سیکن جنریشن سیکن جنریشن نینٹین فیفتی سے نینٹین سکسٹی میں ہوئی سیکن 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 میں ٹرانزیسٹر آیا جو کہ ویکیون ٹیوب کے مقابلے میں بہت ریلائیبل ہے یہ الیکٹرک کرنٹ لیتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے فلو او الیکٹر سٹی کو کمپیوٹر میں یہ ویکیون ٹیوب سے چھوٹا ہے اور الیکٹر سٹی بہت کم استعمال کرتا ہے یہ بہت ایکسپنسیب ہے لیکن جو بڑی کمپنیز ہیں اسے خریدتی ہیں کیونکہ یہ ویکیون ٹیوب کے مقابل میں بہت فاسٹس ہے پیش پیش جلتا ہے پیش نمبر فور پیش نمبر فور نمبر ہے تھرڈ جنریشن تھرڈ جنریشن نائنٹین سیونٹی میں ہوئی اور اس میں ٹرانزیسٹر کی ٹیکنولوجی آئی ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر سیکنڈ جنریشن کے سائز میں چھوٹا تھا جب اسے بیبی ٹرانزیسٹر کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر کو بتاتا ہے کہ اسے کام کیا کرنا ہے انٹیگریڈیسٹر سیکنڈ تو آئیسٹر آئیسٹی بولا جاتا ہے جو سیلیکون سے بنا ہوا ہے یہ پر سیکنڈ میں پر بیلین کی تعداد میں انسٹرکشن کو سولف کرتا ہے اور پڑتا ہے اور یہ اٹیج ہوتا ہے سرکٹ بورڈ میں نیکس لائن میں بتایا گیا ہے کہ کمپیوٹر یوز کرتا ہے چپ کو ڈیٹا سٹور اور پروسیس کرنے میں مین پروسیسر کے اندر یعنی مدربورڈ کے اندر سی پیو بہت اہم حصہ ہے کمپیوٹر کا سی پیو کے بغیر کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا نیکس پیس پہ آتے ہیں پیج نمبر سکس پہ پیج نمبر سکس میں سرکٹ بورڈ کے بارے میں بتا رہی ہے جس میں بہت ساری چپ لگی ہوئی ہوتی ہیں اسے سرکٹ بورڈ کہتے ہیں سرکٹ بورڈ بہت سے سائز جتنے زیادہ کمپیوٹر میں سرکٹ بورڈ ہوں گے کمپیوٹر اور کام کرے گا یعنی اور data پروسس کرے گا کمپیوٹر کے کمپیوٹر کے اندر ایک ہی بگ سرکٹ بورڈ ہوتا ہے جسے مدھر بورڈ کہتے ہیں جس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکس لین پہ بتا گیا ہے فورڈ جنریشن کے بھارے میں فورڈ جنریشن یعنی ہمارے جنریشن آج کل ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں جس میں میکرو پروسیسر دیا ہوا ہوتا ہے میکرو پروسیسر آئی سی سے ملتا چلتا ہے جو الیکٹرونک سرکٹ پہ کمپیوٹر کو رن کرنے میں سی پیو کو رن کرنے میں مدد کرتا ہے یہاں پہ آپ میکرو پرسیسر ختم ہوتا ہے پیج نمبر سی پیج نمبر سی فیس جنریشن فیس جنریشن کمپیوٹر ایک موڈرن کمپیوٹر ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہیں یہ کمپیوٹر بہت یہ کمپیوٹر بہت ریلائیبل ہیں مرسر ہیں اور پہدار ہیں ان کی سپیڈ بہت ہائی ہوتی ہے اور ان کے فنکشن بھی بہت ہائی ہوتے ہیں اور یہ سائز میں بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے آپ کئی لے جا بھی سکتے ہیں اپنے ساتھ آفیس میں راستے میں پکنک وغیرہ میں جنہیں لیپ ٹاپ کی شکل میں آئے میں ہیں یہ موڈرن کمپیوٹر لیپ ٹاپ موڈرن کمپیوٹر ہیں اور یہ سپیس بھی کم لیتے ہیں جنہیں کہیں بھی ایزلی رکھ سکتے ہیں آج کا ٹپک ختم ہو یہ پہ ہم آپ کے ہومورک پہ آتے ہیں ہومورک پہلا ایک کوشن آنسر نمبر ون کوشن آنسر ہے وائی دیڈ ویکیوم ٹیوب نیڈ ٹو بی ری پلی ٹی ویکیوم ٹیوب کو ری پلی کنے کی ضرورت کیوں پڑی نمبر ٹو ہے ویش ڈیوائیز وز یوز سیکنڈ جنیرشن کمپیوٹر سیکن مائلسٹون انیوینشن ایمپورٹنٹ کیوں ہوئی انٹیگریٹڈ سرکیٹ کی اور اس میں مائلسٹون کیوں ہے نیکس پہ پہ ہے کوشن نمبر فور ووٹ اس سرکیٹ بور سرکیٹ بور کیا ہے نیکس کوشن ہے میک جا کریک ورڈ آنس کوشن لاز کوشن ہے ٹوٹل فائر فلن لینکس ہیں یہاں پہ آپ کو ٹاپ ختم ہوتا ہے ٹھینک یو اللہ حافظ